ہیلو این ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کھانا خزانہ میں میں آج بناوں گی بہت ہی یمی اور ایک دم سپائیسی بریانی جوکے آپ کو بہت پسند آئے گی یہ میں مسالے والی بریانی بنا رہی ہوں اور اس بریانی کو آپ ریڈ میٹ میں بنا سکتے ہیں بڑے گوش میں بنا سکتے ہیں اور مٹرن میں بنا سکتے ہیں تو چلیے آج میں آپ کو سکھاؤں گی مسالے والی بریانی آپ گھر پہ آسانی سے کیسے بنائیں جوکے بہت ہی یمی ایک دم کلر فل بریانی بن کے تیار ہوگی اور آپ کو بہت پسند آئے گی آپ کسی بھی فیسٹیول پہ آسانی سے بنا سکتے ہیں اور بہت اسے آپ رائیتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سیلڈ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یا پھر آپ ٹامارٹا کی چٹنے کے ساتھ بھی اس بریانی کو کھا سکتے ہیں بہت پسند آئے گی تو چلیے ریسپی کرتے ہیں سٹارٹ تو دیکھیں میں نے یہاں پہ ہاف کیجی بڑے کا گوش لیا ہے جس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اس کے بعد میں یہاں بناوں گی گوش کی یکنی یکنی کے لیے پریشر کوکر میں گوش کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد 3 ٹیبل سپون لسنا درک کا پیسٹ ایڈ کروں گی یہ 3 ٹیبل سپون لسنا درک کا پیسٹ میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں اور بس میں یہاں پہ لسنا درک کا پیسٹ ایڈ کروں گی پوری بریانی میں تو اس لیے میں آپ کے 3 ٹیبل سپون ایڈ کر رہی ہوں اور 1 ٹی سپون میں نے آپ کے نمک ایڈ کر دیا ہے اور بس ایک گلاس بھر کے یہاں پر پانی ایڈ کروں گی گوش کو گلانے کے لیے اور اس رہاں پانی ایڈ کرنے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے اب میں یہاں پر یہاں پر ان چیزوں کو اچھے سے مکس کر دے رہی ہوں اور پریشر کوکر کے لیے لگا دیں گے میڈیم فلیم پر ہم 8 سیٹی آنے تک پکائیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر 8 سیٹی آنے تک ہم اس کو پکائیں گے 8 سیٹی میں جو گوش اچھے سے گل جائے گا دیکھیں میرے ایسے پریشر کو گیس پر رکھ دیا ہے اور 8 سیٹی آنے کے بعد ہم چیک کریں گے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ 1.5 گلاس چاول لیے ہیں چاولوں کو یہاں پر اچھے سے واش کر لیں گے اچھے سے کلین کر لینا ہے چاولوں کو واش کر کے ویسل کے اندر پانی مطلب پانی میں چاولوں کو ڈپ کر کے رکھ دیں گے کیونکہ جو چاول ہیں اس سے بہت سوفٹ ہوتے ہیں چاولوں کو بھگو کے رکھ دی رہی ہوں میں اور جب تک میں نے یہاں پر ایک مسالہ بنا لیا ہے جس میں 3 سے 4 میں نے یہاں پر ہری لائچی 4 سے 5 لونگ 4 سے 5 کالی مرچیں 3 کالی لائچی 1.5 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون سوف اور سارے مسالوں کو میں نے مینشن بھی کر دیا ہے ویڈیو میں اب میں اس کو یہاں پر مسالوں کو دردرہ کوٹ لوں گی اگر آپ اسے دردرہ نہیں کوٹنا چاہتے ہیں تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں اس کو مکسر جار میں ایڈ کر کے گرائنڈ کر سکتے ہیں اور اگر بلکل گرائنڈ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی ایسے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو دردرہ سے کوٹ لوں گی اس سے flavor جو ہے انہینس ہو جاتا ہے یعنی بڑھ جاتا ہے flavor بریانی کا تو چلیے نیکسٹ سٹیپ دیکھتے ہیں دیکھیں میں نے اس کو دردرہ سا کوٹ لیا ہے اور ایک سائنڈ میں رکھ دے رہی ہوں میں جب تک دیکھئے آٹھ سیٹیز میں آ چکی ہیں گوش ایک دم پرفیکٹلی گل گیا ہے زیادہ سٹوک نہیں بچا ہے یعنی یکنی کا پانی زیادہ نہیں بچا ہے بر جو بوٹیاں ہیں ان کو میں نکال لے رہی ہوں اگر اسے سٹیج پر یکنی کا پانی بچتا ہے اس کے اندر کافی تو اسے بھی آپ رکھ لیں اسے بریانی میں بھی یوز کرنا ہوتا ہے اور اگر نہیں بچا ہے تو آپ کھالی بوٹی بوٹی نکال لیں بوٹی دم پرفیکٹلی گل گئی ہیں میں نکال لے رہی ہوں ساری بوٹیوں کو یہاں پہ تو دیکھیں میں نے بوٹیاں نکال لی ہیں اور اب میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی دیکھ لی ہے بریانی کو بنانے کے لیے اس کے اندر ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے ماسٹرڈ آئل ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں ہاں پہ تین کٹی بھی فل سیز کی پیاس کو ایڈ کر رہی ہوں جس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور اب میں ہاں پہ ہائی فلیم پہ ہائی فلیم پر پیاس کو اچھے سے فرائی کروں گی جب تک اسے کلر کے دن براؤن نہیں ہو جاتا ہے جب تک ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں پیاس کا جو کلر ہے ایک دم براؤن ہو گیا ہے اور ایک دم اچھے سے کرسپی ہو کے فرائی ہو گئی ہے اور بریانی میں جو ہے پیاس کا ایک دم کرسپی ہو کے فرائی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد میں نے پیاس کے اندر ایڈ کر دی ہے یکھنی کی بوٹیاں ان کو بھی میں دو میرے تک ہائی فلیم پر بھونوں گی اس سے بوٹیوں کا جو کلر ہوتا ہے وہ بہت اچھا آجاتا ہے تو میں یہاں پہ اس کو بھونوں گی اوئل میں اور بوٹی ایک دم کرسپی ہو جاتی ہے اس سے کھانے میں بھی ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اب میں یہاں پر وہی دردرے کٹے ہوئے مسالے بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اور پھر اس کو مکس کر لے رہے ہیں مسالوں کو مسالے بھی اچھے سے بھون جائیں گے یہاں پہ اوئل میں اور اب میں یہاں پہ ایک ڈال لہی میں تھوڑی سی چھاج اگر آپ کے پاس چھاج نہیں ہے تو آپ یہاں پہ ٹی 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 بل سپون دہی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر دہی بھی ایویلیبل نہیں ہے تو آپ دو ٹی مارڈ کو بھی کٹ کر کے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے چھاج کو یہاں پہ ایڈ کر کے مکس کر دیا ہے اس کے بعد 1 ٹی سپون لال مرش پاڈر ایڈ کر رہے ہوں کیونکہ ہم مسالے والی بھی لال مرش پاڈر ایڈ کر رہے ہوں اور 1 ٹی سپون میں نے یہاں پہ نمک بھی ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سپون دھنیا پاڈر بھی ایڈ کر دیا ہے میں نے اور 1 ٹی سپون یہاں پہ حلدی پاڈر اور اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کروں گی 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاڈر لیکن اس سے پہلے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے کیونکہ مجھے جو لگ رہا تھا کہ مسالے کہیں جل نہ جائیں تو میں نے اب میں یہاں پہ 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاڈر بھی ایڈ کر دے رہی ہوں کیونکہ سوکھی مسالے جو ہوتی ہیں جلنے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں تو اس لئے جب بھی آپ سوکھی مسالے ایڈ کریں پانی ایڈ کریں پہلے پانی ایڈ کریں اس کے بعد مسالے ایڈ کریں دیکھیں مسالے میں نے اچھے سے مکس کر دی ہیں اور ایک گلاس پانی بھی ایڈ کیا تھا تاکہ ہلکی سی گریوی بھی ہو جائے اور مسالے جلے بھی نہیں تو دیکھیں میرے جو کورما ٹائپ کا جو میں تیار کیا ہے وہ میں نے سائیڈ میں رکھ دیا ہے گیس کی فلیم کو آف کر یعنی کورما ہمارا تیار ہے اب بس جسٹ ہمیں چاول بنانے چاول بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا ہے آپ چاہیں تو کسی ویسل میں بھی بنا سکتے ہیں پین میں میں نے 2 گلاس بھر کے میں پانی پانی پین میں اتنا پانی ایڈ کرنے چاول اچھے سی ڈپ ہو جائیں کیونکہ مجھے یہاں پہ چاولوں کو سٹرینڈ بھی کرنا ہے بعد میں اس کے بعد میں نے چاول بھی ایڈ کر دی ہیں اب آرام سے 3-4 میرے تک ہائی فلیم پر پکائیں گے جب تک چاول 80% تک ہمارے گل نی جاتے ہیں جب تک ہم پکائیں گے چاولوں کو دیکھیں میں ہائی فلیم پہ پکا رہی ہوں تو ایک بار میں اس کو مکس کر دی رہی ہوں اب بس اس میں بوئل آنے دیں گے اور جب ہلکی سی کسر رہ جائے گی یعنی ہلکا سا کن رہ جائے گا چاولوں میں جس ہم سب چاولوں کو نکالیں گے تو دیکھیں چاول پکتے پکتے اس کو 3-4 منٹ ہو چکی ہائی فلیم پر پانی بھی کافی ریڈیوز ہو گیا چاول پہ کھلے 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 لگ رہ اور میں نے چیک کیا تھوڑا سا ہی کن رہ گیا تو اب چاولوں کو اس میں سے نکال لے رہی اگر آپ چاہیں تو سٹین بھی سکتے ہیں آپ کے پاس چاول نکال لے رہی ہوں پانی سٹین ہو جاتا ہے پانی سٹین ہو رہا اس سے بس تو ایسی ہی چاول نکال لوں گی مجھے الگ سے سٹین کرنے کی ضرورت نہیں کافی سارے لوگ جو کپڑڑ پانی سٹین کرتے ہیں اور جایتر جو باورچی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی دیگھوم بیرانی بناتے ہیں وہ تو ایک کپڑے سہی چاول کو سٹین کرتے لیکن میں سمپل چمات سے سٹین کر لی چاول کو اور چاول کو میں کور میں کے اوپر اس ٹائپ سے ایڈ کر دی رہی ہوں ایک دم کھلے کھلے بنے بس کور پورترے سے ڈھک دینا ہے اس ٹائپ سے اور بس چاول میں دم لگانا باگی ہے تو میں گیس کی فلم کو سلو کر دیا ہے اور سلو فلم میں اس پکاؤں گی سلو فلم میں اس کو تین سے چار میر تک تو پکاؤں گی زیادہ سے زیادہ پانچ میر تک پکاؤں گی اس کو اتنے میں کلر جو اچھے سے پک جائے گا اور چاول بھی اچھے سے سوفٹ ہو جاتے ہیں تو بریانی میں دم لگانا بہت ضروری ہوتا ہے تو چلیے ہم بریانی میں دم لگائیں گے چاول کھلے کھلے بنے بریانی میں بہت اچھی خوشبو آرہی بریانی 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 بنے تیار ہوئی اور آپ بریانی گھر پر بنا پائیں گے بریانی سوفٹ کرتے ہیں آپ چاہیں تو اس ریسیپی کو رائدی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چٹنی کی چٹنی کے ساتھ سوفٹ کر سکتے ہیں پر چٹنی تو اگر آپ ریسیپی پسند آئی چینل کو کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں thank you so much for watching this video